کہ شادی شدہ عورت کے لیے اس کے دیور کو موت کہا گیا ہے اس بات کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت ہے جبکہ بہنوی کو سالی کے لیے موت کیوں نہیں کہا گیا اور ہمارے ہاں سالی بہنوی کے رشتے میں جو بے تکلفی کے رویے نظر آتے ہیں شریعت کی روشنی میں کیا حکم ہے وضاحت کریں جی آپ کی بات درست ہے ایک شادی شدہ خاتون کے لیے دیور اور خاون کے وہ رشتدار جو اس کے لیے محرم نہیں ہے بہت خطرناک رشتے ہیں اور ان رشتوں کے حوالے سے معمولی غفلت اور کوتہی بھی ہلاکت اور دین و دنیا کی تباہی کے شکل میں سامنے آتی ہے اور اسی وجہ سے اسے موت کہا گیا ہے دیور کو موت کہا گیا جس کا ثبوت صحیح بخاری کی حدیث میں یہ لفظ آیا ہے کہ الحمو الموت یعنی دیور کا رشتہ موت اور ہلاکت ہے یعنی ہلاکت اور تباہی جتنی خطرناک ہے اس حدیث میں جن وجوہات کی بنا پر اس رشتے اور تعلق کو موت کے مترادف قرار دیا گیا ہے بلکل وہی وجوہات اور خطشات سالی اور بہنوی کے رشتے میں بھی موجود ہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے لہٰذا سالی بھی اپنے بہنوی کے لیے بلکل نامحرم اور اجنبی خاتون ہے ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے سے پردہ ضروری ہے مسافہہ اور خلوت حرام ہے ہمارے ہاں عموماً ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ بہن آپ کے عقد میں ہے تو اس کی دوسری بہن یعنی سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا لہٰذا وہ محرم ہے جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے یہ وقتی اور عارضی حرمت ہے اگر آپ اس کی بہن یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے یا کسی کی بیوی مر جائے تو پھر سالی سے نکاح اس کے لیے جائز ہوتا ہے لہٰذا وہ نامحرم ہی ہے اور اس کا حکم نامحرم خواتین کا ہے لہٰذا اس میں بے احتیاطی اور کوتاہی سے بچنا چاہیے اور پردے کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں شریعہ حکامات پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین